ایم 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 کریسٹین کیا دوسرے پیغمبر ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہو تو اس کے خدا پر باقیوں پر نہیں تو پھر آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں اسی طرح اگر تو باقیوں پر ایمان نہیں رکھتی تو تب بھی آپ صحیح راستے پر نہیں ہو لیکن اگر آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں تو پھر آپ کو سارے نبیوں پر ایمان لانا ہوگا اور آخری رسول پر بھی تو اگر آپ نے مسلمان بننا پسند کرنا ہے تو پھر آپ کو سارے پیغمبروں کی عزت کرنی ہوگی ساروں کو ماننا پڑے گا لیکن اگر آپ عیسائی رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ باقی پیغمبروں کی عزت نہیں کریں گی تو ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ سارے پیغمبروں کی عزت کرنا چاہتی ہیں تو لڑکی بولی کہ ہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے آپ کو مسلمان بننا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مسلمان تھے تو اگر آپ ان سب باتوں کو مانتی ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا اس دوران لڑکی نے یہ بھی سوال کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے لیکن مسلمان ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر صرف خدا کو مانتی ہو تو پھر خدا کے بہت سارے مطلب ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہندو کا خدا یا پھر عیسائی جس کو خدا مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ ساری مذہبی کتابوں میں موجود ہے دیگر مذہب کی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے کہ وہ آخری رسول ہیں تو اگر آپ اس بات کو مانتی ہیں تو اس کا مطلب آپ سب مذہب کی ان اچھی باتوں کو مانتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس بات کو ثابت کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں وہ صاف ہے لیکن عیسائی تین خداوں کو مانتے ہیں جبکہ بائبل میں ایک خدا کا ذکر ہے بائبل میں تین خداوں کا ذکر نہیں ہے لیکن عیسائی بائبل کی اس بات پر عمل نہیں کرتے وہ سارے کنفیوز ہیں اس طرح دیگر مذہب والے بھی نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی تعریف میں بتاتے ہیں وہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس طرح پوری سورہ ڈاکٹر زاکر نائک نے تلاوت کی اور لڑکی کو سمجھایا کہ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ہمیں تمام پیغمبروں کو ماننا چاہیے لڑکی نے ساتھ ہی ایک اور عجیب سوال کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسلام قبول کرلوں اور عیسائیوں کی طرح رہوں تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ عیسیٰ کو مانتی ہیں تو پھر کرسچینٹی کو چھوڑ دو عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی نہیں سکھائی بلکہ وہ بھی مسلم ہی تھے اور نہ ہی بائبل میں کوئی عیسائیت کا ذکر ہے یہ کرسچین لفظ بائبل میں ایک بار آیا ہے لیکن وہ بھی لوگوں نے نیم کے طور پر بائبل میں ڈالا تھا آخر میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ خدا پر یقین رکھنا ہے اور پیغمروں کی عزت کرنا ہے تو مسلمان بننا ہوگا تو کیا آپ مسلمان بننا چاہتی ہیں تو لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابھی نہیں میں مزید متعلیہ کروں گی موسیقی